پرگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں اور پرگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ دن بدن مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے ملک میں بیروسگاری لوٹ شیڈنگ اور مہنگائی کا دور دورہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت مہنگائی کی شرح میں تقریباً بیس فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے یہ شرح بیس فیصد تک پہنچ چکی ہے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً چالیس فیصد کم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت خزانہ کی پہلی ششمائی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق جولائی تا دسمبر میں جو محصولات اکٹھے کیے گئے ہیں وہ ہیں نو کھرب دس ارب روپے جبکہ مجموعی اخراجات تیرہ کھرب کے ہیں یوں بجٹ خسارہ چار کھرب تین ارب پچیس کروڑ روپے بنتا ہے عوام اس مسئبت سے نکلے کیسے اور حکومتوں پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ جو مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں ایک مربوط معاشی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اقتصادی پالیسی نہیں ہے حکومت کی شکریہ جاویز اقبال صاحب میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان میں مہنگائی خطے کے ملکوں مقابلے میں بھی زیادہ ہے اور اس کی بہت مونچی شرح ہے اس کی بنیادی وجہ میرے حساب سے یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان ان کی پالیسیوں کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں ٹیکس چوری کرنے والے ہیں قومی دولت توٹنے والے ہیں ان کو مراد دی جائیں ان کو فائدہ پہنچائے جائے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے سترہ کروڑ عوام اور اس کی معیشت پر ڈال دیا جائے تو بنیادی طور پر تو ہماری اپنی پالیسیاں ہیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ملک میں بڑھتا ہوا کرپشن بدنوانی اور لوٹ خسوٹ ہے شہانہ اخراجات ہیں اور جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ روپے کی قدر جو ہے وہ تیزی سے گری ہے وہ بھی مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور کچھ آرمی حالات کے وہاں پر کمولیٹیز کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں لیکن بنیادی وجہ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا ٹیکسیشن کا نظام ہے جو حکومت یہ ہے کہ ٹیکسوں کی چوری جو ہوتی ہے اس کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول کے نرخ بجلی کے نرخ بڑھا دی ہیں اور گیس کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں خاص طور سے پیٹرول کو حکومت نے آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے اور کوئی ڈیڑھ سو عرب روپیہ پیٹرول پر حکومت آمدنی لیتی ہے عوام سے اور جب پیٹرول کے نرخ بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بسوں کے قرائے دالیں سبزیاں گوشت ہر چیز بڑھ جاتی ہے تو ہم بلیم کریں گے حکومت کی پالیسیوں کو اور اسٹیٹ بینک کے پالیسیوں کو اچھا ڈاک صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے کرپشن کا ذکر کیا یہ کرپشن کس حد تک متاثر کرتی ہے ان چیزوں کو اور گوڈ گورننس کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے بڑی اہم بات آپ نے کی ہے میں اگر آپ کو اپنی ایک ریسرس بتا دوں کہ پاکستان میں کرپشن زبرے میں آتے ہیں حکومت اور حکومتی داروں کے ٹیکسوں کی بڑے پیمانے پر چوری ہونے دینا اور طاقتور طبقوں کو ٹیکسوں میں مراد دینا جن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان تمام سے قومی خزانے کو پاکستان میں اٹھارہ سو عرب روپیہ کا نقصان ہوتا ہے ہر سال اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمارے سترہ کروڑ عوام جو مختلف ٹیکس دیتے ہیں وہ تقریباً تیرہ سو پچاس عرب روپیہ ہے لیکن اٹھارہ سو عرب روپیہ جو کرپشن اور بدنوانی کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب تک دو بنیادی شرائط ہیں کہ ایک تو یہ کہ کرپشن پر قابو پائے جائے آپ نے احتساب کی بات کی تو پاکستان میں تو احتساب کا لفظ اپنے معنی ہو چکا ہے اور احتساب کو استعمال کیا جاتا ہے گا اپنے سیاسی جگڑ دشمنوں سے کو دبانے کے لیے یا ان سے سودا کرنے کے لیے گوڈ گورنس ایک سیاسی نعرہ بن کے رہ گیا ہے اور اب کرپشن کے علاوہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہے لوسز آن وار آن ٹیرر اور یہ بھی ایک انٹیلیکچول کرپشن کی ایک شکل ہے اچھا ڈاک صاحب ایک تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ اب یہ بھی ہے کہ یکم جولائی دوہزار دس سے حکومت ویلیو ایڈیٹ ٹیکس لگا رہی ہے پندرہ فیصد کے حساب سے آپ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ یہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے کیا اور اس کا کس حد تک اثر پڑے گا مہنگائی پر دیکھیں بہت اہم بات یہ ہے اس لیے کہ یہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس جو ہے یہ جنرل سیلز ٹیکس جو پاکستان میں لگایا جاتا تھا لگا ہے جس سے تقریباً پانچ سو عرب روپیہ حکومت آمدنی وصول کر رہی تھی جو کہ اثر جو ہے وہ عام آدمی پر اور اشیاء کی قیمتوں پر پڑتا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا سبب جو تھا وہ جنرل سیلز ٹیکس کی اونچی شرح ہے اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کے نام سے مختلف اشیاء پر مختلف سٹیجز میں اس سے تقریباً پانچ سو عرب کے مقابلے میں سات سو یا آٹھ سو عرب تک وصول کر لے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے یہ اس لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے اگر طریقے سے لگائے جائے اکنومی ڈاکومنٹڈ ہو اور تو اگر حکومت اس سے ٹیکس کی وصولی کا فائدہ عوام کو پہنچائے تب تو ٹھیک ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ابھی تک حکومت فیڈل بورڈ آف ریونیو تیار نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نافذ کر سکے لیکن ہماری قوم کی بدقسمت یہ ہے کہ بیس نومبر دوہزار آٹھ میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت پاکستان نے خط بھیج دیا آئی ایم ایف کو کہ ہم یکم جولائی دوہزار دس سے پاکستان میں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس لگائیں گے حالانکہ حکومت کے علم میں تھا کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس لگانے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی پاکستان کی سینیٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کو اس بل کو پاس کرنا ہوگا اگر کوئی صوبہ پاس نہیں کرتا تو یہ نافذ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے کیا کیا کہ صوبوں کو کہا کہ وہ رابر سٹیمس ہیں پارلیمنٹس اور اسمبلیاں ہم نے آئی ایم ایف کو کمیٹمنٹ دیا اور اب صوبوں کے اوپر ایک تلوار لٹکائی گئی ہے کہ جناب یہ پاس کر دیں اس کو بالکل تاکہ یہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس لگایا جائے ورنہ ایک اشاریت دو ارب ڈالر کی قسط روک لی جائے گی اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پندرہ فیصد تک لگاتے ہیں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اشیاء کی قیمتیں جس میں اشیاء صرف کی قیمتیں بھی ہیں وہ بڑھیں گی اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس اس حکومت نے روٹی کپڑے اور مکان پہ بھی لگا دیا ہے عملا کیوں کیونکہ بند تھیلے میں جو آٹا آتا ہے اس کیوپر بھی ٹیکس ہے جو سمنٹ کے بلوک بنتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے تو یہ مہنگائی کا ایک توفان لائے گا اور یہ ناکام ہو جائے گا چونکہ حکومت تیار نہیں ہے اچھا ڈاکٹ صاحب یہ جو وزارت خزانہ کی ششمائی رپورٹ سامنے آئی ہے جو ہمارے سامنے پڑی ہے جولائی تا دسمبر اس میں کہا گیا ہے جو محصولات ہیں وہ نو کھرب دس ارب روپے ہیں جبکہ جو اخراجات ہیں وہ تیرہ کھرب کے ہیں مطلب جو بجٹ خسارہ آ رہا ہے وہ چار کھرب تین ارب پچیس کروڑ روپے بن رہا ہے آپ کے خیال میں آپ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو حکومتی وزارہ ہیں جو حکومتی ادارے ہیں یا جو ادارے ہیں انہیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا اپنے وسائل سے باہر رہ کر تو آپ کریں گے تو یہی کچھ ہوگا بجٹ خسارہ ہوگا مہنگائی بڑھے گی دیکھیں بڑی اہم بات کی ہے اس لیے کہ یہ جو آٹھ سو ارب روپے سے زیادہ اس سال جو آپ کے جو آپ نے جو عدد و شمار بتائے ہیں اگر آپ اس کو دو سو ارب دے لیں تو اس سال تیس جون تک ہم آٹھ سو ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ بجٹ خسارہ یعنی آمدنی سے زیادہ اخراجات تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آپ طریقے استعمال کریں گے اس سے مقرضے بھی بڑھیں گے اور آم آدمی کی جو ہے مہنگائی بھی بڑھے گی اور آم آدمی کی تکالیب بڑھیں گی تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی تو چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ آپ عوام کیوں حالت جنگ میں اگر پاکستان ہے تو آپ تو عوام کی اوپر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں دوسری طرف ہمارے جو مرکزی حکومتیں ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کی فوج زفر موج ہے یعنی اگر آپ دیکھئے اب لوجستان چلے جائیں تو ایک کے علاوہ تمام لوگ منسٹر سے ہیں وہ ایک آدمی جو بج گیا وہ لیڈر آف دیو پوزشن ہے تو ابھی جو قانون بنایا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اس کا گیارہ پٹشنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اس میں ایک کلوز رکھ دی کہ اگلے الیکشن کے بعد یعنی اس حکومت کو جو ہے آزادی ہے کہ وہ صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی آپ بے انتہا وزیر رکھ لیں تو پھر جب تک آپ سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کریں گے اور وہ شانہ اخراجات کرتے چلے جائیں گے اور وہ حکومت غریب آدمی سے نچوڑتے رہیں گے آپ تو یہ تو ایک اعتماد کا ایک ایسا بہران پیدا ہو جائے گا کہ لوگ کو کانفیڈنس نہیں رہے گا اپنی حکومت کے اوپر اور یہ جمہوریت کے لیے کوئی نیک نامی نہیں ہے کہ آپ عوام پر بوجھ جال رہیں اتنا جتنا کہ فوجی عامریت کے دور میں نہیں ڈالا گیا تھا ان کو یہ چاہیے کہ اپنے وزارتوں کا حاجہ کم کریں اپنے شانہ اخراجات کم کریں تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے ملک مشکلات میں ہے لیکن حکومان بھی کچھ نہ کچھ سختی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ قربانی دے رہے ہیں لیکن یہاں تو ساری قربانی دکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کا تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ عوام پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا کہ برداشت کیا جا سکتا ہے اور ہر صورت میں حکومت کو اب یہ چاہیے کہ لوٹ شیڈنگ کے بعد اب مہنگائی کے جن کو بھی قابو کیا جائے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام نیوز ووچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ